الحمدللہ قدیرہ حیقا قیوما سمیعا بصیرہ والصلاة والسلام على من ارسله بالهداء وعلى آله وأصحابه حیقا والنقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَغْلِيَاءَ اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبي الكریم اللمین قال اللہ تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوهُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيْهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيْهِ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيْهِ يَا مَحْبُوبَ اللَّهِ یہ دروشریف جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہم صبح و نمازِ فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے نہائیت دھیمی سی آواز میں کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی نہیں پڑھتا مزاج نہیں اتنی لمبی تقریر اور اتنے لمبے ٹائم میں مگر کیا کروں؟ تھوڑا آپ کے رنگ میں میں بھی رنگ نہ چاہتا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں لاؤں ہمت ہے ان نوجوانوں کی اللہ ان کو سلامت رکھے عادت ہے جلدی سونے کی جلدی اٹھنے کی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے ورنہ اب تقادی نین پوری ہو جاتی ہے کافی تھکے ہوئے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نظر آ رہا ہے مجھے کوشش کروں گا جلدی گفتگو ختم کر دوں زیادہ وقت نہ لوں یہ باہر جو بچے حفظ کی ہیں وہ اندر آ جائیں سارے یہ بچے جو باہر کھڑے ہیں سین میں یہ اندر آ جائیں باہر کوئی بچہ کھڑا نہ ہو دروش شریف السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ تقریر شروع ہے میری جب ہم یہ آئیت پڑھتے ہیں نا یَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تو کئی لوگ درودہ ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں اللہمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِدٌ مَّجِدٌ وہ بھی دروش شریف ہے لیکن جس دروش شریف کے میں بات کر رہا ہوں السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اس دروش شریف کے مطالق بعض لوگوں کے ذہن میں ہے بات کہ جی دروش شریف تو درود عِبْرَاهِيمی ہے یہ دروش شریف کہاں سے آگیا ہے یہ میرے کانوں میں بات پڑی ہے یہاں تک شنوائی ہے مجھے کہ یہ دروش شریف تو آلہ حضرت نے ایجاد کیا ہے یہ کون سا کو دروش شریف ہے آلہ حضرت نے تو آلہ حضرت کی بات سے میں یہ دروش سے شروع کر رہا ہوں سلام پہ ختم کر دوں گا آلہ حضرت کو جس طرح میرے استاذی گرامی ہمیں سنا گئے ہیں نا اس طرح آلہ حضرت کو اس سے پہلے کسی عالم دین نے نہیں سنایا تو میں آلہ حضرت کی بات کر کے آگے نکلتا ہوں کہ آلہ حضرت نے یہ دروش شریف یہ بزرگوں کے لئے خاص اور بے یہ بات ارز کرنے لگا ہوں اور جو نوجوان پڑھتے ہیں قدرس نظامی کو یا گرائمر کو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں کو دینی مدارس میں تعلیم و تعلم کے ساتھ ان کی کوئی بستگی اگر ہے تو وہ بات بھی غور سے سنیں میری یہ جو دروش شریف ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ دروش تو صرف دروش ابراہیم یا وہ پڑھا کریں گا یہ کوئی دروش شریف نہیں ہے یہ آیت یہ آیت تقریباً ہر مسلمان ہر مومن اس آیت کو جانتا ہے اتنی کسرت سی آیت پڑھی جاتی ہے کہ اب یہ ہر دوسرے بندے کو زبانی یاد بھی ہو چکی ہے بائیس میں پارے کے اندر یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی کم و بیش ہر شخص جانتا ہے ایک دفعہ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں نبی پر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہی تم بھی درود پڑھو اس نبی پر وسلمو تسلیمہ اور سلام بھیجو کسرت سے سلام بھیجنا یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صاحبان علم متوجہ اللہ نے حکم دیا ہے اے ایمان والو تم بھی کیا کرو درود پڑھو تم بھی بولیے بولیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے مومنین کو اللہ کا حکم ہے مومنین کو کہ تم کیا کرو یہ جو صلو ہے نا صلو جمع مذکر حاضر عمر کا سکھا ہے تم درود پڑھو جیسے وَعَقِيمُو تم نماز قائم کرو وَعَاتُو تم زکاة دو جیسے وَعَاتُو تم نماز قائم کرو زکاة دینا ایسے ہی اللہ نے مومنوں کو حکم دے رکھا ہے صلو علیہی کہ اے مومنوں تم اس نبی پر درود بولو اس نبی پر درود پڑھو اب جب اللہ نے یہ حکم دے دیا مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم درود پڑھو ٹھیک ہے اب اللہ کا حکم آ گیا درود پڑھنے کا اب میں درود پڑھنے لگا ہوں میں اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے درود پڑھنے لگا ہوں اب جب میں درود پڑھتا ہوں تو کیا پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ درود پڑھتا ہوں اچھا یہ جو درود پڑھتے ہیں نا ہم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کبھی اس درود کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے کہ اس درود شریف کا ترجمہ کیا ہے نہیں پڑھا ہوگا میں آپ کو شنا دیتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے اللہم اے اللہ صلی علی محمد تو درود بھیج محمد پڑھ اللہم اے اللہ صلی تو درود بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علی وعلا وسلم پر کما صلیت علی ابراہیم جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم اور درود بھیجا آل ابراہیم پر یہ درجمہ اس سے سمجھ آگئے اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اب میرے خیال میں کچھ بات سمجھ آگئی آپ کو اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ تو درود بھیج نبی پر اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے مومنوں تم درود بھیجو نبی پر اور جب مومن درود پڑھنے لگتا ہے تو مومن ہی کہتا ہے اللہ تو بھیج درود نبی پر تو تمہیں جائے بات چلی جائے نہیں آئی میرے خیال میں بات آئی ہوتی تو اتنی آئیت کا بات سمارنا نہ ہوتی اللہ بندے سے فرماتا ہے مومن سے فرماتا ہے اے مومن سلو تو درود بھیج میرے نبی پر تو درود بھیج اور جب مومن درود بھیجنے لگتا ہے تو مومن آگے سے کہتا ہے اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ تو درود بھیج نبی پر اے اللہ تو درود بھیج نبی پر اللہ تجھے مرماتا ہے تو درود پڑھ اور تو آگے سے اللہ ہی سے کہہ رہا ہے اللہ تو بھیج نبی پر درود اللہ اکبر سیدی آلہ عزرت عظیم المرکت الشاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ ہی تعالی آپ فرماتے ہیں بندہ مومن اللہ نے تجھے جب حکم دیا ہے درود بھیجنے کا تو پھر تو ہی درود بھیج تو ہی درود بھیج تو ہی درود بھیج تو آگے پھر اللہ کی بارگاہ میں کیوں عرض کرتا ہے کہ اللہ تو درود بھیج لہٰذا جب تجھے حکم دیا گیا ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تُو نے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کیسے بھیجنا ہے تو پھر پڑھا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ وہ درود ہے جو امتی ڈریکٹ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوتا سمجھ آئیے میری بارگاہ یہ وہ درود ہی ہے کون تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ وہ درود ہے جو امتی ڈریکٹ خود اپنے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے اس میں کسی اور کو وسیلہ نہیں بناتا اس لیے علماء نے لکھا ہے فرمائے زندگی کے اندر ایک بار یہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے کون سا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ زندگی میں ایک بار پڑھنا کیا ہے واجب یہ اس درود شریف کی حقیقت اور اس کا پسے منظر کچھ سمجھ میں آیا جی آج کے بعد اس درود شریف کی حوالے سے آپ کسی قسم کے تزبزب کا شکار تو نہیں ہوگے نا باقی رہا وہ درود ابراہیمی والا معاملہ جس میں ہم ارز کرتے ہیں کہ اللہ تو بھیج اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہ اکبر اس میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو تو جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہاں ہم کہاں ہماری زبانیں اور کہاں امام الانبیاء کا مقام کہاں محبوب دو جہاں اور سلطان الانبیاء اور امام الانبیاء ہماری زبانیں کہاں ہے اس قابل اس زبان سے ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہزار بار دہن سے مستو گلاب ہنوز نام سے گفتن بے آدھا بھی کہاں مطلب کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں اس کی شیعان شان درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے لہٰذا نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں نہ ہم خود اس قابل ہیں لہٰذا مولا تیری ہی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد تو ہی اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام دیں اللہ اکبر یا رسول یا رسول ہم اس قابل ایسا محبوب ہے ایسا نبی ہے ایسا رسول ہے رب کائنات نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا ہے نا جیسے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی ہے کائنات کے اندر اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لئی سا کمسلی ہی شیعی اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ خدا ہونے میں بے نظیر و بے مثال ہے اور ہمارا نبی مصطفیٰ ہونے میں بے نظیر و بے مثال ہے ایسا بے عیب کوئی نقص کوئی عیب اللہ نے اپنے محبوب پہ ہمارے نبی میں نہیں رکھا بلکہ ایسا حسین و جمیل اپنا محبوب رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے ساری زندگی اپنے محبوب کی نات اور اپنے محبوب کے قصیدے پڑھتے رہیں پھر بھی ہم ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے اور یہ جو انسان ہے نا ہم ہمارے اندر تو ہزاروں عیب ہیں ہزاروں عیب ہیں ہمارے اندر مگر مصطفیٰ قریب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے عیب پیدا فرمایا بے عیب پیدا فرمایا یہاں تک کہ جو فضلات ہوتے ہیں نا فضلات انسان کے فضلات انسان کے موہ سے دھوک آنا انسان کے بدن سے فسینے کا آنا یہ فضلات ہیں انسان کے یہ قابل نفرت چیزیں ہیں یہ کیا ہیں قابلیں انسان کو گھن آتی ہے نفرت آتی ہے آپ کسی کے پاس بیٹھ جائے نا اگر اس انسان کو پسینہ آیا ہوا ہو تو دل نہیں کرتا اس کے پاس بیٹھنے کو اس سے نفرت ہوتی ہے گھن آتی ہے اٹھنے کو دل چاہتا ہے اور جہاں خوشبو آتی ہے وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے وہاں بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھیں اللہ اکبر قربان چاہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا ہمارے نبی کے جو فضلات ہیں فضلات وہ بھی رب کائنات نے قابل نفرت نہیں بنائے بلکہ قابلِ رشق بنائے قابلِ رشق بنائے قابلِ جید بنائے حضور علیہ السلام کے جسم اتحر سے جو پسینہ بہتا ہے جو پسینہ بہتا ہے اس پسینے سے جو خوشبو آتی ہے ایسی خوشبو دنیا جہان کی کسی خوشبو میں نہیں ہے حضرتِ انیس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں لَا شَمَمْتُ مِسْكَمْ وَلَا عَمْبَرَةً اَجْيَبَ مِ الرَّائِحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا حضرتِ انیس فرماتے ہیں میں نے دنیا جہان کی مشکو امبر میں ایسی خوشبو نہیں پائی جیسی خوشبو میں نے مصطفیٰ کے پسینے میں پائی آپ کی والدہ حضرتِ انیس کی والدہ حضرتِ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر حضور علیہ السلام دوپہر کا قیلولہ فرمایا کرتے تھے دوپہر کا قیلولہ جب دوپہر کو آرام فرمانے کے لئے حضرتِ امی سلیم کے گھر جاتے نا تو بسر پر جب آرام فرماتے تو شدت کی گرمی کی وجہ سے جب آپ کے بدن سے اور آپ کے جسمِ اقدس سے پسینے کے کچھ قطرے جدا ہوتے نا تو حضرتِ امی سلیم ان پسینے کے قطروں کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیتی تھی ایک ڈبی میں ایک شیشی میں کیا کرتی محفوظ کر لیتی تھی ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرتِ امی سلیم کو یوں کرتے دیکھ لیا آپ علیہ السلام نے پوچھا فرمایا امی سلیم یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جسمِ اطحر سے جو پسینے کے چند قطرے جدا ہوتے ہیں فرمایا میں انہیں سنبھال کے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے شیشی میں ڈال لیتی ہوں فرمایا امی سلیم کرتی کیا ہو اللہ اکبر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو فرمایا جب میں اپنے آپ کو خوشبو لگانے کا ارادہ کرتی ہوں تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس ڈبی کو کھولتی ہوں اس شیشی کو کھولتی ہوں تو فرمایا آپ کے پسینے کے چند قطرے اپنے جسم پہ مل لیتی ہوں میرا جسم خوشبودار ہو جاتا ہے حضرت ام عاصم یہ حضرت اطبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں ان کی بیوی ہیں حضرت ام سلیم حضرت ام سلیم بھی بیان کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم اطبہ کی چار بیویاں تھی کتنی چار بیویاں تھی ہم اطبہ کی یہ صحاب یہ رسول ہے حضرت اطبہ تو حضرت ام عاصم فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ ہم چار بیویاں ہیں اور چاروں میں سے ہر بیوی ہم میں سے کوشش کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسی خوشبو لگائیں کہ جب اطبہ ہمارے پاس آئیں تو ہماری خوشبو اطبہ کی خوشبو پہ غالب آ جائیں ہم اس انتظار میں اس کوشش میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے جگہ جگہ سے ہم خوشبو میں تلاش کر کر کے لاتی ہیں اور جس دن آپ کی باری ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو وہ آپ کی جو زوجہ اور آپ کی بیوی ہوتی وہ آلہ سے آلہ خوشبو لگاتی تاکہ جب اطبہ ہمارے پاس آئیں تو میری خوشبو ان کی خوشبو پہ غالب آ جائیں حضرت امی آسی فرماتی ہیں مگر جب ہم خوشبو لگا کے بیٹھ جاتینا اور جب اطبہ ہمارے پاس آتے تو یوں لگتا کہ جیسے ہم نے خوشبو لگائی نہیں یوں لگتا جیسے ہم نے خوشبو یعنی اطبہ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ اتنی خالب آ جاتی کہ یوں لگتا کہ جیسے ہم نے خوشبو لگائی نہیں اللہ اکبر حضرت امی آسیم آپ کہتی ہیں میں نے ایک دن اطبہ سے پوچھ لیا ایک دن میں نے اطبہ سے پوچھ لیا میں نے کہا آیا اطبہ ذرا مجھے یہ تو بتائیے ہم آپ کی چار بیویاں ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ آلہ سے آلہ خوشبو لگائیں تاکہ ہماری خوشبو آپ کی خوشبو پہ غالب آ جائے مگر جب آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی خوشبو چار سو یوں پھیل جاتی ہے کہ جیسے ہم نے خوشبو آخر ماجرہ کیا ہے وہ کونشی خوشبو ہے جو تم لگا کے آتے ہو اللہ اکبر حضرت اطبہ نے فرمایا اے امی آسیم اگر تم نے پوچھی لیا ہے تو پھر آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کونسی خوشبو لگا رکھی ہے جس کی خوشبو تمہاری خوشبووں پہ غالب آ جاتی ہے حضرت اطبہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میرے جسم پہ دانیں نکل آئے تھے آب نے نکل آئے تھے دانیں نکل آئے تھے فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے پکڑا اور مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے حضور کی بارگاہ میں مجھے بٹھا دیا میرے آقا کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے اے اللہ کے رسول میرے اس بھتیجے کے جسم پر دانیں نکل آئے ہیں اطبہ کہتے ہیں میرے چچا نے جب میری یہ شکایت پیش کی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اطبہ آگے ہو جاؤ میں آگے ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اطبہ اپنی پشت سے جسم سے کپڑا ہٹا دو میں نے اپنی قمیس کو ہٹا دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اطبہ اور آگے ہو جاؤ میں اور آگے ہو گیا فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اٹھایا میری پشت پہ رکھ دیا اور میرے جسم پہ پھیر دیا فرمایا اس کے بعد فرمایا میرے دانیں بھی ختم ہو گئے اور اس دن سے آج تک میرے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں میری خوشبو ساری خوشبووں پہ غالب آ جاتی ہے میری خوشبو ساری خوشبووں پہ غالب آ جاتی ہے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی بس میرے جسم پہ میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ دیرا اور اس دن سے میرے بدن سے میرے جسم سے خوشبو مصطفیٰ آ دی اللہ اکبر اور یہ خوشبو گمبد خزرہ سے آج بھی پھیل رہی ہے یہ خوشبو خوشبو مصطفیٰ یہ گمبد خزرہ سے آج بھی پھیل رہی ہے اور یہ خوشبو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی خوشبو مصطفیٰ جو گمبد خزرہ سے آتی ہے وہ ہر کسی کو ہاں یہ اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ کے واللہ یختص برحمتہی من یشا اللہ جسے خاص فرماتا ہے نا یہ صرف خصوصے میسر آتی ہے یہ فیضانِ نبوت اور فیضانِ رسالت گمبدِ خزراء سے ہر کسی کو نصیم یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہیں اولیاءِ کامرین کہا جاتا ہے جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے جنہیں اہلاللہ کہا جاتا ہے جنہیں عارفی کہا جاتا ہے جنہیں محبین کہا جاتا ہے جنہیں صالحین کہا جاتا ہے جنہیں عاشق کہا جاتا ہے یہ خوشبوئے انہیں نصیب ہوتی ہیں اور یہ فیضان یاد رکھیں ابھی بھی چل رہا ہے پہلے نبی آتے تھے رسول آتے تھے مگر یاد رکھیں اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا لیکن تبلیغ کا سلسلہ چلے گا ہدایت کا سلسلہ اس کی ذمہ داری امتِ مصطفیٰ کے اولیاء پر گھرے گا یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اولیاء کو سومتی اور یاد رکھیں جیسے پہلی امتوں میں جماعت وہی حق پر ہوتی تھی جو نبی والی جماعت ہوتی تھی اور آپ جماعت وہی حق پر ہوگی جو ولی والی جماعت جو ولی والی جماعت ہوگی جو ولی والی جماعت ہوگی اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں بہت سے اور بھی جماعتیں ہیں گروہ ہیں مگر یاد رکھیں ولی ہر جماعت کے پاس نہیں ہے اولیاء یہ ہر جماعت کے پاس نہیں ہے ہاں یہ ایک ہی جماعت ہے جس کے پاس اولیاء ولی ہے یہ چیلنج ہے یہ بات میں بڑے دعوے سے کر رہا ہوں لوگ اپنے مدرسے تو آپ کو دکھا دیں گے اپنے کتب خانے آپ کو دکھا دیں گے اپنے خسانے آپ کو دکھا دیں گے بڑی بڑی بلڈگے بڑی بڑی امارتیں دکھا دیں گے آپ کو مگر اللہ کا ولی کو ہی نہیں دکھا سکتا اللہ کا ولی کو ہی نہیں دکھا سکتا ہاں ہاں اللہ کے ولی صرف ہم نہیں دکھا سکتے ہیں اللہ کے ولی صرف ہم نہیں دکھا سکتے ہیں اور وہی جماعت دکھا سکتی ہے جس جماعت کو اللہ نے سراثِ مستقیم اور حق پر رکھا ہوا بلی کسی اور جماعت میں نہیں آگیا آپ اس کی پڑھ کے لیکنیں پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں قبل امیر المجاہدین استاذِ گرامی علامہ حافظ خادم حسین رزوی نور اللہ مرقدہو سے لے کر حضور سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضور سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن تک اور امام حسن سے تابعین تک آپ جہاں تک بھی چلے جائیں فرمایا یہ سارے کے ساری حسین حسنیاں آپ کو کسی اور جماعت میں نظر نہیں آئیں گی نظر آئیں گی تو صرف اور صرف ہماری جماعت میں نظر آئیں گے یہ حسنیاں ہماری جماعت میں نظر آئیں گے حضور سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیاروی شریف کی بھی محفل ہے نا آپ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاد رکھیں یہ وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آئیت بڑی مشہور ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پر ایک صرف بات ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ کا معنی سارے ہی جانتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے جیس کا خبردار اللہ خبردار اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ بے شک بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف اور کوئی غم اللہ خبردار پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں یہ بات بڑی اہم اور ریپورٹٹ کرنے جا رہا ہوں بات پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے نبی کا بھی ذکر فرمایا رسولوں کا بھی ذکر فرمایا جگہ جگہ پہ فرمایا مگر کسی نبی اور رسول کے ذکر سے پہلے خبردار نہیں کیا نہیں سمجھا یہ بات ہے نبیوں کے ذکر کیا رسولوں کا ذکر کیا ہے مگر کسی نبی اور رسول کے ذکر پر اللہ نے پہلے خبردار نہیں کیا مگر جب ذکر کیا ہے اپنے دوستوں کا اپنے ولیوں کا ان کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا خبردار خبردار الرٹ ہو جاؤ خبردار یہ آپ نے دیکھا نا بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے کھمبے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ چھوٹی سی کیبل لگا کے انہوں نے وہ بورڈ سا لگایا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار یا خطرہ لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نا چیز کیا مطلب وہ جو پٹی لگی ہوئی ہے اس کے نیچے نیچے فرمایا اگر آپ ہاتھ لگا لیں کسی کو تو کوئی اتنی خطرے والی بات لیکن اگر اس سے اوپر ہائٹ کی طرف چلے گئے بلندی کی طرف چلے گئے تو پھر نقصان کے ذمہ دار آپ لکھا ہوتا ہے نا کیا مطلب اگر اس سے اوپر آپ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کا ذکر کرنے پر بندے کو خبردار کیا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے فرمایا خبردار یہ میرے دوست ہیں میرے دوست دھیان سے ان کی بے عدبی نہ کر دینا ان کی توہین نہ کرنا جیسے فرمایا وہاں پر ہاتھ لگانے سے تمہاری جان کو خطرہ ہے ایسے یہاں پر میرے دوستوں کی شان میں بے عدبی کرنے سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے اس لیے فرمایا میرے دوستوں کی شان میں کوئی گزاقی بے عدبی نہ کرنا اگلی بات جس کے غلاموں اور جس کے ماننے والوں کے متعلق اللہ خبردار کر رہا ہے کہ ان کی بے عدبی نہ کرنا ذرا سوچئے ان کے اپنے آقا کا کیا مقام ان غلاموں کے اپنے آقا کا کیا مقام جس آقا کے غلاموں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا اور ایک اور بات یہاں پر جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ نے اس لیے بھی منع فرمایا کہ ولی کی شان میں گستاخی کرنا یہ انسان کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی طرف لے جاتا یہ بات یاد ہے بندہ کبھی بھی دریکٹ گستاخی رسول نہیں بنتا یہ ذہن میں رکھیں دریکٹ کبھی بھی ناموسے مصطفیٰ پہ بندہ حملہ نہیں کرتا یہ سٹیپ بی سٹیپ شروع ہوتا ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے میری توہین کی آپ کی توہین کی اس بزرگ کی توہین کی اس قابل عزت شخص کی توہین کی اس قابل عزت شیع کی توہین کی یہ نچلے درجے کی جو قابل احترام اور قابل عصر سے ہوتی ہے ان کی بے عدمی اور توہین کرتے 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 وہ شخص آگے پڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک اپنے وقت آتا ہے وہ امام الانبیاء کی شان میں برسافی کرنے کی جسالہ خبجرت کر دیتا ہے ربے کائران نے قرآن کے اندر اپنے دوستوں اور اپنے ونیوں کی شان میں برسافی کرنے سے اسی لئے لوگوں کو بنا کر دیا ہے اور خبردار اور عرق کر دیا ہے فرمایہ یاد رکھنا یہ معمولی حسنیہ نہیں ہے یہ بھی میرے دوست ہیں اگر ان کی شان میں برسافی کی تو یوں ہی سمجھ لینا کہ جیسے تم نے نبی کے شان میں برسافی کرنے اللہ اس لئے اللہ نے خبردار کیا اللہ فرمایہ خبردار اور اللہ نے فرمایہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگی تھا اور بچوں بیٹھے 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 نہیں فرمایہ ان پر کوئی خوف اور غم بولیے نہیں ہو جاؤ بس بات کو سمجھ نہیں لگاؤں حضور صحی اللہ خوصی عزیز رضی اللہ تعالی آپ کی خدمت میں خلیفہ وقت نے کچھ اشرفیوں کی تحلی بیٹھے اشرفیوں کی علیہ عزی اور کہہ کے جا کہ یہ جو آپ کے مدرسہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں یہ پر کے لئے یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں بہت بہت اہم بات بات اس پر مقاعدہ آپ سے میرے گفت کرنی ہے انشاءاللہ مقام اللہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کا مرتبہ اور مقام یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا میں بہت ہی اہم بات جو میں آپ کی خیرت مرض کرنے کا آپ آپ نے جتنا مرتبہ اور مقام حاصل کیا اپنی محنت سے حاصل کیا اپنی محنت سے حاصل کیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں ابتدا میں شروع شروع میں حضور خوصے پاک عالم دین تھے کیا کہ ایک استان سے ایک عالم دین تھے جو بقائدہ طور پر ایک مسجد اور ایک مدرسہ میں ایسے ایمام بھی تھے ایسے خطیب بھی تھے ایسے متقرش بھی تھے بقائدہ بچوں کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کی طرح غصی آزم عدی اللہ ہوتا ہے جب آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی آتا ہے نا تو ہمارے زہن میں بہت سے تصورات اور خیالات آ جاتے ہیں مگر میں ہی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلات ہو جارا یہ بقائدہ اس پیش میں آپ کی آئے ماہر استان سے آج میں دین تھے یہ تصورت اور یہ اس طرح کے جتنے بھی آپ کی قرامات یہ سنسرا یہ بات میں ہوا ہے ساتھ اقتدام آپ کا منصد اور آپ کا حوضہ یہ نہیں تھا اور آپ کا بے شمال کتابوں کے اندر تذکراتا ہے حضور غصف پاک کا جہاں بھی آپ کا سکر ہوا ہے نا آپ کبھی کسی قرید نے کبھی کسی نے بھی یہ نہیں لکھا نہ پڑھا نہ کسی نے سنا ہوتا کہ کسی قرید نے یہ کہا ہوا کہ میں آپ کے آس آنے پہ حاضر ہوا یہ حضور غصف پاک کے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا آپ کے آس آنے پہ حاضر ہوا یہ کبھی بھی کہیں بھی نہ ہم نے چڑھا نہ سنا بلکہ ایک لفت جو ہم نے چڑھا اور سنا ہے کتابوں کے اندر وہ کیا ہے وہ لفت مدرسہ ہے وہ لفت مدرسہ ہے جس نے بھی کچھ آتی ہے اس نے کہا میں حضور غصف پاک کے مدرسے میں کیا میں حضور غصف پاک کے مدرسے میں کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کا نام آج ہم سنتے ہیں بلکہ آدمِ کفر جس کا نام سن کے تام کرتا ہے اور رجز کرتا ہے اور جن کو ہم نے کلح اصطاسِ ایرامی کی زمان میں فرق کرنا ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حضور غصف پاک حضرت اللہ تعالیٰ انہو کے مدرسے کا ہی طالبی ہے حضرت اللہ تعالیٰ انہو آپ کا جنگی سکر آتا ہے ساتھ آپ کے مدرسے کا سکر آتا ہے تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے جتنا بھی ولایت اور حوثیت کے مرتبے اور مقام کو حاصل کیا ہے یہ کسی کی فقط دعا یا کسی کی فقط نگاہ پڑھنے سے آپ سبران مرتبہ پر فائز نہیں ہوگے بلکہ ساری کی ساری زندگی محلت اور جاتی خانی سے بقائدہ صبح نمازی خدر کے بعد درست قرآن دیتے اثر کے بعد درست حدیث دیتے پھر شام کے بعد معیشہ کے بعد تفسیر کا درست ہوتا فکر کا درست ہوتا یہ بقائدہ علوم و فنون پڑھائے بلکہ ایک مقام پر آتا ہے یہ سارے لوگ چھو ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے انہیں سال کا جب کی بزیدہ ہوتی آغاز ہوتی ہے تو مدارس کے اندر اسباق تقسیم ہوتے ہیں اسباق تقسیم ہوتے ہیں اسالسہ کٹے ہوتے ہیں میٹنگ ہوتی ہیں تو وہ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ یہ فنان مستاز یہ فقہ پڑھائے گا فنان تفسیر پڑھائے گا فنان حدیث پڑھائے گا فنان مصور حدیث پڑھائے گا فنان تفسیر پڑھائے گا تو فرمایا آپ کے مدرسے میں جب تقسیم ایک اسباق ہوتی تو آپ کی مقاعدہ ناسی کو سمدھ رسے کے جب میٹی ہوئی تو باقی اساتزہ نے عرض کی کہ حضور آپ کون سا سبق پڑھائیں آپ کون سا سبق پڑھائیں اللہ اکبر ذنبہ عزم نے فرمایا یا سبق کو چھوڑو آپ ایسا کرو کہ جو قابل قابل سہین سہین تالبی لمحنہ وہ آپ رکھ لیں اور جو کم میں آنا وہ مجھے جو کون سہین ہے جو آپ سمیتے ہیں کہ ساہم بار بہت کرواتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں مگر کبین کے پلے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں میرے جوانے کے پاوجودی کوئی ریزلٹ ہے نہیں نکلتا آپ نے فرمایا جتنے سہین سکین تالبہ ہیں وہ سارے اور چاہتے ہیں جو کبین کے پاوجودی کوئی رکھتے ہیں سکانے کے پاوجودی اللہ اللہ میں ارس کے طرح ہوں کہ باقاعدہ طور پر آج ہمارے جتنے بھی یہ صوفیاں ہیں آہل اللہ ہیں نام نام نے کچھ آج انہوں نے تو یہ پڑھنے پڑھا آج ایسے رہا یہ کام نہیں ہوتا ہم سے جم کروالے ممبروالے ترس ایقر کروالے شکر کروالے جتنا مرسی بیٹو ای بٹھائے جو کروانا ہے کھر والے یہ پڑھنے کا آنے کا یہ چپٹر ہم سے نہیں ہوگی اس طرف تو آتی نہیں بلکھل مگر افسوس جن اصلاف اور بزرگوں کے ہم پہروکار ہیں انہوں نے تو یہ ساری چیزیں حاصل کر رکھی مصر غصیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا تھا حلقہ خلیفہ وقت نے اشرفیوں کی پہنیاں بیسی جو لے کے آیا نا خلیفہ وقت سے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا جیسے یہ بات چاہے خلیفہ وقت نے کچھ نصرانہ پھیجا ہے آپ نے فرمایا اچھا ہاتھ نہیں لگایا پکڑی نہیں اللہ اکبر پکڑی نہیں ہاتھ کے نہیں لگایا فرمایا نہیں جاؤ واپس اپنے خلیفہ وقت کو پیش کر دو اور انہیں کہہ دو کہ ہم آپ کا نصرانہ قبول نہیں کریں اللہ اکبر یا ایسے پیر ایسے فقیر ایسے ولی اگر کہیں لن جائے نا بازار اولیاء میں تو پلیز مجھے بھی ذرا اطلاع دیجئے کہ کہیں سے گناہڈ آئی ہو تو اس صوفی نے یہ ٹیکٹ ٹھکڑا دی ہو کہ میں جن کے ٹکڑوں پہ پلکا ہوں مجھے وہیں پہ رہنے دو تمہارے دالروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر بلکہ تو بقاعدہ جناب دو دو تین تین بڑی بڑی چھوے لگا رکھی ہوتی ہے پیروں ایک دائیں طرف اور ایک بھائیں طرف تاکہ دائیں والے دائیں میں جائیں اور بھائیں والے بھائیں میں جائیں اللہ اکبر فرمائے جاؤ ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے اس کی حضور نہیں واپس گیا تو خلیفہ وقت نراز ہوگا وہ کہے گا تم واپس کو لے کے آئے آپ نے فرمائے اچھا لاؤ پھر دو مجھے لاؤ دو مجھے اشرفیوں کی تھیلیاں اس نے پڑھا کے حضوروں سے عزم کی آگے پیش کر دیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لیں اور پکڑ کے اپنے ہاتھ سے ان تھیلیوں کو لچھوڑا تو ان تھیلیوں سے خون پہتے دیں تھیلیوں سے خون کے تک 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 لگے فرمایا آپ تھیلیوں لو اور جاؤ اور داکر خلیفہ وقت کو باپس لٹا دو اور نہ کہہ دو کہ ہم اس طرح کے نصرانے قبول نہیں کرتے برایا عوام کا قوم کا لوگوں کا لوٹ مار کیا ہوا خزانہ پیسہ اور دولت فرمایا تم ہمیں نصرانے کے چور پر بیشتے ہو فرمایا ہم ایسے نصرانے قبول نہیں کرتے چاہو انہیں چاہتر کہو انہیں صاف اور عدل کا پول مالا کریں برنہ ہم یوں ہی تھیلیاں فرمایا نچوڑ کے خون کی لڑیاں بہا دیں گے جو تمہارے محلوں تک پہنچائیں اور اگر کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے دورِ حاصل کے اندر جس نے بادشاہی اور جس نے جناب بڑے بڑے جو ہے وہ ڈالر اور بڑی بڑے رقوں اور بڑے بڑے اساسوں کو اپنے پاپ پی ٹھک مار کر جو ہے وہ سومایہ ٹھک آج لے ہو دورِ حاصل کے اندر اگر کسی شخص نے دیکھا ہے تو وہ میرے پساسِ قرامی امیر ویساہی دین علامہ خادم ویساہی رسلی نقر اللہ ویساہی کو دیکھا ہے جنہوں نے کسی بھی طور میں کسی بھی وقت اور کسی بھی مورد میں کسی بھی قسم کا دین کے ساتھ نہ صادق نہ ہے نہ دین کے ساتھ اداوی کی بڑی بڑی آفری کیا آپ کو بھی بڑی بڑی آفری ہوئی کیا آپ کو سازی قرامی کو بھی بڑی بڑی آفری ہوئی لوگوں نے بڑی 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 باتیں بھی کی اگر افسوس ساز افسوس جنہوں نے جو کچھ نہیں کہا تھا آج وہ کفے افسوس مل رہے ہیں آدھارے کی سبان پر یہی ہے کہ بابا بڑا چگز کی بابا بڑا چگز آدھار کو یہ کہتا پھلا اور جو جلرت اور بہادری نٹر اور باقی اللہ اکبر یہ میں اور آپ ہم سب اس بات کے اینی شاہد ہے زندگی مجرگوں کی تو کافی ہو گئی اور باقی جو بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی پینتیس چالیس پنچالیس کے رونڈ بونڈ پہنچ چکے ہیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اس جیسا مردے کلندرہ ہم نے آجا گئے ہیں اور میرے خیال میں جو باقی رہتی ہے شاید اس میں بھی کوئی نظر ہے نائے اللہ اکبر عشق و محبت عشق و محبت کی تارستان قبلہ استاذ اکرامی علیہ الرحمہ آپ تو بلکہ بات پر لمبی ہو جائے گی میں وہ سکر نہیں کرتا بس آخری بات چھو پہ عام اور بیسے جائے گفت کو ختم وہ یہ ہے یہ بات یاد رکھیں جو نوجوان سمجھنے والے ہیں قبلہ استاذ اکرامی کے حوالے سے یہ بات عرض کرنے جانا ہوں یاد رکھیں عام چکتے مرسی تاثیلتی پروگرام رکھ لیں محافظ کرانے اور قبلہ استاذ اکرامی کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم جتنے بھی لمبے چھوڑے وسیع تر احتمام فرمالیں اور آپ کی تعریف کر لیں آپ کے ترسیدیں پڑھ لیں یاد رکھیں قبلہ استاذ اکرامی علیہ الرحمہ ہمارے اس کام سے خوش نہیں ہونے والے یہ بات یاد رکھیں ہمارے اس کام سے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کبھی اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ میرے نعرے لگے یا میرا نام اب تک میرے خیال میں سیپر ویڈیو کلیپ آپ وزرحات نمسازوں کے دیکھے ہوں سیپر ویڈیو کلیپ کسی سٹیج پر کسی مقام پر آپ گئے ہوں اور آپ کے نام کے نعرے لگے ہوں تو وہ ویڈیو کلیپ مجھے سرور دکھائیے گا وہ مجھے سرور دکھائیے گا ہاں اگر کہیں ہوا ہے نا آپ نے اس کی یہ بات آپ کا سرور فرمایا ہے فرمایا نعرہ میرا نہیں لکھانا بلکہ آپ پتہ کہ فرمایا ہے فرمایا ہے نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں نعرے لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں نوکروں کے نعرے نہیں ہوتے ہیں فرمایا میرا نعرہ یعنی میں سے یہ کرنے چاہنا تھا کہ آپ کی فطر آپ کا منشور آپ کی قاس اور آپ کا منشور وہ کیا وہ صرف اور صرف تحفظ ناموں سے رزارت اور تحفظ عقیدہ ختم نبو بن یہ دو بڑے اہم قاس اور منشور ہیں کہ لاؤساز گرامی آرے رحمہ کے ان دو قاس اور منشور کو جو لے کر چلے گا اس کے لئے ایک قدم ہی اٹھائے گا میں پورے بسلوں کو کامی سے پیدا ہوں لاؤساز گرامی آرے رحمہ کیلوک کو تسکین پہنچے گی اور آپ خوش ہو مگر جو خالی آپ کے نالے لگاتا رہے مگر آپ کے مشن کے ساتھ مخرج نہ ہوا اور آپ کی قاس کے خاطرہ چلا امدی اور پریکٹیکلی طور پر میدان عمل میں نہ اترا وہ لاؤسازوں کے قصیدے پڑھتا رہے یاد رکھیں اس ساتھ اس سے کبھی بھی خوش شر اور راضی نہیں یہ جو میں آپ کو میسیج دیکھتا وہ یہ ہے میسیج اور پیغام یہ ہے کہ جو اس ساتھوں نے ہمیں مشن دیا تھا ابراہ بابا جی نے جو ہمیں مشن دیا تھا اس مشن پہ حاملے پورا ہوتا اور الحمدللہ جس اللہ سے وہ میری اور آپ کی تربیت کر گئے ہیں اللہ اکبر آپ تو یوں لگتا ہے جیسے گھلی گھلی سے خاتموں سے اٹھنے والا ہے گھلی گھلی سے خاتموں سے اٹھنے والا ہے وہ ایسا نوجمات اور درودازہ اور طوانہ درست سیدھت بڑوں کو بھی جوان کر گئے ہیں بڑوں کو بھی جوان کر گئے ہیں جو عشق و محمد کی چنداری محمد نے لگا دی ہے نا اب انشاءاللہ یہ جو بچے آپ دیتے ہیں نا لبیر کیا رسول اللہ کے نالے لگاتے ہیں فرمن سخمہ نبی الفق جن کی زبانوں پہ ترانے بن چکے ہیں انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوکے میدان عمل پہ اترے دینا خدا کی اسیم تو جلال کی قسم ہے سارے طبع دو سارے کے قادمی نظر آئے انہیں بڑا واقعی میدان کو سر رہے دیکھا اور یہی کامیابی ہے اور یہی خدا ہے اور آپ کا ایک جملہ کہ حضور سے پیار کرنا نیوہ اللہ حساسی قرامی کا یہ جملہ کہ حضور سے پیار کرنا بس یہ روشنی پھیرائی آپ نے کہ حضور علیہ السلام سے بحبت کریں اپنے نبی سے افایات کریں اپنے نبی سے وفا کریں اپنے نبی سے محبت کریں اور یاد رکھیں ایمان یہ حضور پر اعتماد کا یہ نام ہے نبی پر اعتماد کر لینے کا نام کا ہے ایمان جو نبی نے فرما دیا اس کو تیلو جان سے تسلیم کر لینا یہ ایمان اعتماد اور اعتماد پتہ کیسے آتا ہے اعتماد کسی پر یقین کر لینا کسی پر اعتماد کر لینا یہ تب آتا ہے جب بندے کا اس کے ساتھ گہرا تعلق کیا ہو گہرا تعلق بغیر گہر تعلق اور بغیر ربت کے بغیر رشتے کے انسان کو کسی پر اعتماد جتنا کسی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے گہرا رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی اس پر کیا ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے یہ کیا کبھنے کے لیے اعتماد کا پیدا کرنا سنو گی ہے اور اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے اعتماد جی اعتماد پیدا ہوتا ہے ملاقات سے ملنے سے جب آپ کسی سے ملیں گے نہیں ملاقات ہی نہیں کریں گے تو اس پر اعتماد کیا سی ہوگا اور ملاقات کے لیے سلام کرنا ضروری ہوگا کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو نہ جانتے ہو کسی کو نہ جانتے ہو اور جاننا چاہیں کہ یہ کون ہے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اسے کلام کرتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں بلی بلی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فال میں کیا کرتے ہیں تو گویا کہ کسی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ربط اور رشتہ جوڑنے کے لیے سلام لینا ضروری ہے سلام لینا ضروری ہے جی سلام سے تعلق آئے گا تعلق پیدا ہوگا تعلق سے جی تعلق سے اعتماد پیدا ہوگا اور اعتماد سے ایمان نصیب ہوگا اعتماد سے ایمان نصیب ہوگا اور سلام 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 جو ہے اللہ خبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام حضور کی بارگاہ میں سلام میں نے ضرور سے شروع کیا تھا سلام پہ ختم ہونے گا حضور کی بارگاہ میں سلام جو جتنی کسرت سے سلام کرے گا اتنی تیسی کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق پھر پھر پھجوے گا جو بارگاہ میں جو بارگاہ میں مثلا ایک بلدہ ہے آپ اس کے ساتھ دن میں آٹھ دس بار سلام لیتے ہیں تو وہ دوسرے دنی آپ کو پکڑ لے گا یا یہ بندہ روز مجھے اتنی بار سلام لیتا ہے میں پوچھو تو صحیح کہ یہ کون ہے کہاں جیتا جا رہے نہیں کہے گا اور اگر آپ نے کسی کو ایک دب اسلام کیا اس کے بعد دو چھار پہ ساتھ دن ہفتہ بھولی گئے تو وہ آپ کو خاتمے نہیں آئے گا اس کی آپ کی طرف توجہ وقت جب آپ ادھر سے آئے پھر سلام کیا ادھر سے آئے پھر سلام کیا سامنے سے آئے پھر سلام کیا پھر سلام کیا پھر سلام کیا بندہ بار بار مجھے سلام کرتا ہے خیر میں مجھے سلام کیا بس کچھنے کی دیرہ آپ کا جڑ گیا اب سلام پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا جس جس طرح آپ سلام بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جارا جائے اور جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے اتنا زیادہ اعتماد بڑھتا جائے اور جتنا زیادہ اعتماد ہوگا اتنا کامیل نظیب حضور کی بارگاہ میں قصر سے سلام مڑا کرو حضور کی بارگاہ میں قصر سے جتنی قصر سے سلام بیٹھو گے اتنی تیسی سے حضور کے ساتھ آگا چھوڑے گا اتنی تیسی سے حضور کے ساتھ رکھتا رکھ اور رشتہ پیدا ہوں اور یاد رکھیں سلام بھیجے نا سلام تو جواب ملتا اور درود پڑے درود بھیجے تو سواب ملتا درود پڑے تو سواب ملتا ہے اور سلام بھیجے تو جواب ملتا ہے اس لئے آبد لوگ آبد لوگ درود میں قصر کرتے ہیں کیونکہ وہ سواب کے تعلیم ہوتے ہیں اور عشق لوگ سلام میں قصر کرتے ہیں کیونکہ جواب کے تعلیم اور جو امتی کونے سے کسی بھی کونے سے جب سلام بیچتا ہے جہاں بھی میرا امتی درود پڑتا ہے تو پرویہ ہلتانے فرشلوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھتی ہیں وہ درود لے کر میری بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں مجھے پیش کرتے ہیں اور سلام کے مطالب حضور نے حصائد فرمایا ہے فرائے میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے جب مجھے سلام بیچتا ہے میں محمد خود اس کا جواب عطا فرما داؤ اس لیے جو امتی درود میں کسرت کرتے ہیں کیونکہ وہ سلام کے تعلیم ہوتے ہیں اور جو عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ سلام میں کسرت کرتے ہیں کیونکہ جواب کے تعلیم ہوتے ہیں اس لیے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ جتنی پسلت سے بھی پیش کریں اتنا ہی کم ہے اور یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق چھوڑنے کا ایک واحد ذریعہ ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھنے کی اللہ علیہ وسلم ہے موسیقی